بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور سب اپنے اپنے گھر بار میں خوش ہوں گے ناظرین میں ہوں ساتھ سلمان اور آپ کو سپورٹس میں خوش حمدیت کہتے ہیں ناظرین آج ہم تھوڑے بات کہتے ہیں پرگرام میں اپنے انگلینڈ کا تاریخی پاکستان کا ٹور ہونے والا ہے کافی سارنوباد ٹیسٹ ٹریکٹ کے لیے تو انیس سو چھینوے کے بعد پہلی دفعہ ٹیسٹ کھیلنے انگلینڈ کی ٹیم پاکستان آ رہی ہے تو اس کا پہلے امکان ظاہر کیا جا رہا تھا کہ سیاسی صورتیار کی وجہ سے جو پوزیشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے سب لوگوں کا یہی خیال تھا کہ میں بھی پہلا ٹیسٹ کراچی شفٹ کر دیا جائے گا لیکن انگلینڈ کی سیکیورٹی ٹیم پاکستان میں موجود ہے اور اس سیکیورٹی ٹیم نے آج دورہ کیا ہے اپنا ریولپنڈی کے مقام پہ اپنے مختلف جگہ کا اور اپنے روٹ کا انہوں نے جائزہ لیا اور رہائش وغیرہ کی جگہ کا اور چیز کا اس کو بعد انہوں نے اس چیز کا اعلان کیا ہے کہ ہم لوگ سیکیورٹی مئیس سے بلکل مطمئن اور بلکل اوکے ہیں اور سیریز جو ہے ستائیس تاریخ کو انگلینڈ کے ٹیم اسلام آباد میں ہی لینڈ کرے گئی اور اس طرح پہلا میچ یکم دسمبر سے پانچ دسمبر کی تاریخ تک رالپنڈی کے مقام میں ہی کھیلا جائے گا لہذا یہ صورتیار دیکھتے ہوئے اس میں یہ ہے کہ اس کے پیچھے جہاں تک مجھے سمجھاتی ہے یورپین ٹیم ہیں جیسے انگلینڈ کی ٹیم ہے اپنا ساؤت افریقہ کی ٹیم ہو گئی اس طرح یہ جو بالنگ سائیکٹ ٹیم ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے ٹوئر کا آغاز رالپنڈی کے مقام سے کیا جائے کیوں کہ رالپنڈی کی پیچ نے ہمیشہ تاریخی طور پر باروں کو سپورٹ کیا ہے رالپنڈی کی پیچ بائلنگ پیچ ہوتی ہے لہذا اس حوالے سے تمام جورپنڈی میں خاص کر کوشش کرتی ہیں کہ ہمارے سریز کا آغاز جو ہے رالپنڈی کے مقام سے ہو تو لہذا ہم بھی دعا کریں گے تمام چیزیں خیر غریت سے اپنا پلان کے مطابق پائے تکمیل کو پہنچیں تو اس سے یہ ہوگا کہ پریسان کرکٹ کا مصبت امیج جو ہے وہ پڑے گا سامنے تو ناظرین اس کے بعد ہم چلتے ہیں جی لنگ کا پریمیر لیگ آہ کا تیسرا ایڈیشن ہونے والا ہے چھے دسمبر سے اس کا آغاز ہوگا پہلا میچ جاپنہ کنگز کا مقابلہ گارل گلیڈی اٹر سے ہوگا جو کہ آپ سب کو معلوم ہے کوئٹہ گلیڈی اٹر کی آہ ملکیت میں ہی ہے ٹیم آہ تو گارل گلیڈی اٹر کا مقابلہ جاپنہ کنگز سے ہوگا تو اس حوالے سے آج ایک بڑی خبر آئی ہے کہ وسیم اکرم کو آہ ایک ٹیم نے منٹر کے طور پر ہائر کی ہے اس کے ساتھ سانج سوریا کیونکہ سی لنگ کا ایک لیجنڈ آہ کرکٹر ہیں اور آہ بڑے اچھی تیز آہ اس ٹیم پہ تیز بٹنگ کیا کہتا ہے جب اس چیز کا رواج ہی نہیں تھا ٹی ٹی ٹونٹی کا فارسٹس ففٹی فارسٹس سینٹری کا ریکارڈ رکھنے والے سینٹری سوریا تو ان کو ٹورنمنٹ کا ایمبیسیڈر بنے آئے گیا ہے اس کے علاوہ آہ آپ دیکھیں آہ حیدر علی آزم خان عماد وسیم شویب ملک آہ محمد آمیر آہ فہیم مشرف وغیرہ ایسے خلاڑی ہیں جو کہ آپ کو اس ٹورنمنٹ میں آہ کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے تو یہ ٹورنمنٹ آہ سی لنکا کی معاشی صورتحال آہ سی لنکا کے آلات سے آسے ٹھیک ہونے کی وجہ نہ ہونے کی وجہ سے ایک تفہہ پیچھے ابھی کینسل ہو چکا ہے پچھلے سال تو اس سال اس کا تیسرا آجیشن کھیلا جائے گا تو ان کے لیے بھی ہم نیک خواہشیات کا ازاد کرتے ہیں کہ یہ ٹورنمنٹ اپنی آہ اکرہ اکرہ پلان کے مطابق کرانے میں کامیاب ہو جائے ہیں ناظرین آہ اس کے بعد آج آہ تیسری چیز ہے پی ایس ایل ایٹ پی ایس ایل ایٹ کے آہ اٹھارہ تاریخ آہ ہم نے آہ میں نے آپ کو آہ اپنا پروگرام میں بتایا تھا کہ اٹھارہ تاریخ ممکنہ طور پہ ہے کہ آہ پی ایس ایل کا درافٹ ہو جائے گا لیکن آہ کچھ آہ پی ایس ایل کے جو اونرز ہیں اور آہ ان کے کچھ خزاریوں کی مصروفیات کی وجہ سے وہ اٹھارہ تاریخ کو نہیں ہو سکا اس میں یہ ہے کہ ان کا آہ ٹورنمنٹ کا بہترین امیج بنانے کے لیے انہوں نے کوشش کی ہے کہ جیسے تفاہ کچھ غیر ملکی کھلیڑیوں کو بھی جس جس کے جو جو غیر ملکی انہوں نے ریٹین کیے میں ان کو بھی اپنے ساتھ پٹھا کے بڑھیں گے جیسے پشاور کے ساتھ ڈیرن سیمی ہے اس طرح آہ اینڈی فلار ہوتے ہیں اس میں اپنا ملزان سلطان میں ہیں اس طرح جو آہ ہر ٹیم کا اپنا غیر ملکی کھلیڑی ہے وہ کوشش کریں گے کہ ان کو ساتھ پٹھا کے ٹورنمنٹ کا مصبت امیج کو بہا رہے اسے حوالے سے اس چیز کو لیتے ہوئے آہ پی سی بی نے تمام آہ آہ آنس کو جو ہے یہ آہ آفر کی تھی کہ جی ہم آہ پی ایس آہ کا جو آہ 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 گرافٹ ہے اس کو دبائی میں منرکت کر آ جاتے ہیں تو وہ میرا خیال ہے شکر ہے کہ مجھے آہ ٹیموں کے آنس کی وزنم کو داز دینی چاہیے کہ جب آپ بڑی مشکل سے دبائی سے اپنا ٹورنمنٹ ادھر لے کر آئے ہو تو اس کو آپ ادھر ہی رہنے دیں ادھر بیجنے کی ضرورت ہے نہیں لیکن اگر اس طرح دیکھا جائے تو آہ اگر مجبوری بن جاتی ہے کہ جہاں پہ نہیں ہو پاتا تو بہرحال اس کی اب نئی تاریخ آہ کا اعلان ذرائع کے مطابق تیس آہ نومبر آہ دیا گیا ہے اگر تیس نومبر کو نہیں ہو پاتا تو پھر دسمبر کے پہلے ہفتے میں آہ یہ چیز جو ہے پہلے ہفتے میں ہوگی آہ اس کا ڈرافٹ آہ کیا جائے گا تو کیونکہ آہ ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ آہ پھر آگے ٹیموں کو سیلیکٹ کر کے اپنے خلاڑیوں کے حوالے سے آہ بنانے ہوتے ہیں پلان مغارہ بنانے ہوں گے ارکس لیڈی کے ساتھ سے تو اس میں یہ ہے کہ پھر اب جیسے ہم کو معلوم ہے کہ یہ آنے والا ٹورنمنٹ جو ہے اپنے مقررہ بات کے یا روایتی بات کے کم سے کم بیس پچیس آہ بیس بیس دن پہلے شروع ہو رہا ہے نو فر وی کو آگاز ہوگا اور انیس مارچ کو اس کا اختتام ہوگا تو لہذا اس صورت میں یہ ہے ہے کہ پھر ان کو ابھی چاہیے کہ اس چیز کو کلیر کر دینا چاہیے تو ناظرین آہ اس کے بعد آہ آہ اگوانستان کے ٹیم کا ٹور ہے سیلنکا کا او ڈی آئی کے حوالے سے تین او ڈی آئی میچس کھیلے جانے ہیں پچیس نومبر ستائیس نومبر اور تیس نومبر کو پہلے کلے انٹرنیشنل کرکٹ سیڈیم میں اس کے حوالے سے آج اگوانستان نے اپنے او ڈی آئی سکانٹ کا اعلان کیا ہے اس میں انہوں نے اپنے سابق کپٹان گھل بدین نائب کو آہ واپس بلے آہ اور انڈ کیا ہے ان کے جو ڈی آئی ڈیبیو کے ممتظر ہیں لیکن ٹی ٹوئنٹی کا ڈیبیو کر چکے ہیں نور احمد اور دنیا کی مصطلح جو ہیں آہ 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 دنیا کی مصطلح جو لیڈز ہیں اس میں کھیل رہے ہیں ان کے آہ انہوں نے قائم رکھا ہے آشمت اللہ شاہیدی کو آہ آشمت اللہ شاہیدی کیپٹن ہے محمد نبی جو کہ اب بھی ٹی ٹوئنٹی وائٹ کپ میں گبنستان کے کپٹان تھے اور شکاست کے بعد ٹورنمنٹ سے باہر ہونے کے بعد انہوں نے اپنی کپٹانی سے استیفہ دے دیا تھا زیادہ ریمان ہے رحمان اللہ آہ آہ یامین احمد ضائی ہیں رحمد شاہ ہیں راشد خان ہیں نور احمد ہیں نجیب علیہ زہدران ہیں شاہید اللہ کمال ہیں اور مجیب الرحمان ہیں اس طرح اگر دکھا جائے تو یہ گبنستان کی ایک سٹرانگ ٹیم انہوں نے سیلیکٹ کی ہے اپنے اس ٹورنمنٹ کے حوالے سے کافی مضبوط ٹیم ہے اس ٹیم کو اگر دکھا جائے ابھی تو یہ بہت آہ مدلوب اس میں بیلنس ٹیم ہے آپ کو پیٹنگ آپ کو اچھی نظر آ رہی ہے آہ رحمان اللہ گرباز اوپنر ہیں ان کے اس طرح اوپننگ میں ان کے پاس آہ ٹاپ آرڈر اچھا ہے اس کے بعد بالنگ آپ دیکھیں جس زیادہ ہمیشہ جس کے اوپر یہ اگرانستان کی ٹیم ٹیپنڈ کرتی ہے ان کی بالنگ اس میں آپ کو مضبوط نظر آ رہی ہے تو امید کہتے ہیں کہ یہ جو ٹورنمنٹ ہے اپنا تین روز تین ہو جائی میچز کی سیریز ہے یہ آہ اچھے آہ ریزلٹ اور اچھی کرکچ دیکھنے کو ہمیں دے گی ناظرین آز آخر میں بات کرتے ہیں جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آہ پاکستان آہ سے آہ فائنل جیتنے کے بعد انگلینڈ کی ٹیم اس وقت آسکلیا کے خلاف آسکلیا کے ہی گراؤنڈ پر آہ اوڈی آئی سیریز میں نبت آزمائے جس کی پہلے میچ میں ان کو شکست ہو چکی تھی آج دوسرے میچ میں آسکلیا نے ان کو بات کر لن سے شکست تھی آسکلیا کے ٹیم پہلے بیٹنگ کرتی بھی آہ دوستو اسی رینڈ بنا پائی آٹھ وقتوں پہ ڈیویڈ ویڈنر سولان ٹریویس ہیڈ آہ انیس سٹیون سمیت مرکس نے چونانوے رینڈ بنائے مرنس لبشین نے اکھاون رینڈ بنائے میچل مارچ نے پچاس رینڈ کی انگ کھیلی مارکس ٹونیس نے تیرا رینڈ بنائے ایسٹین ایگر نے اٹھارہ رینڈ کی انگ کھیلی میچہ سٹار کو ریٹم زمپا کوئی رینڈ نہیں بنا پائے اور اس انگ میں بارہ رینڈ جو ہیں اشرا کے شامل ہیں تو اس اسی رینڈ آٹھ وقتوں کو نقصام بے پچاس عبروں کے احتتام پر کرس ووکس نے دو وقتیں حاصل کی ڈیویڈ ویڈ ویڈ کو دو وقتیں ملی مہین علی کو ایک وقت ملی اور آدھر رشید کو تین وقتیں حاصل ہوئی دوسرے کاسی رینڈ کا ٹارگٹ چیز کرتا ہے جیسن رائے پہلے آور میں ہی آؤٹ ہو گئے بنا کوئی سکور بنائے فیلس آٹھ نے تئیس رینڈ بنائے ڈیویڈ ملان کوئی رینڈ نہیں بنا پائے پچھلی میچ سینچری سینچری کی تھی انہوں نے جیمز ونس نے ساچ رینڈ کی انگنگ کھیلے سام بیلنگ سے اکتہ رینڈ بنائے بیس رینڈ کی انگنگ لیام جاسن کے لیے اس کے علاوہ کوئی خلاڑی ان کا جبل جو ہے داخل نہیں ہو پایا اس طرح دیکھا جائے تو اڈتیس اجاریا پانچ عبروں میں انگلینڈ کی ڈیویڈ دو سو آٹھ رینڈ بنا کے یہ میچ پاتتر رینڈ سے آ رہ گئی میچ سٹارک نے شاندار والنگ کی آٹھ بروں میں سنتالیس انڈ کے بچ چار وقتیں حاصل کی دو وقتیں حاصل کی جو شہزر بورڈ نے اور ایڈم زمپا نے چار وقتیں حاصل کی تو یہ دو میچس کے سیریز ناکامل شکست بٹری دو زیرو کی حاصل ہو چکی ہے اسٹیلیا کو اور میچل سٹار کو شاندار آہ بالنگ کا مظاہرہ کرنے پہ آہ مین آف دی آہ پلیئر آف دی ٹورنمنٹ آہ پلیئر آف دی میچ کا آواز دیا گیا مذہر چاہتے ہوں ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام آہ آپ کو ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں آپ کو ویڈیو کے شروع میں آہ نیچے ہمارے مصطف سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس کا ہینڈل نظر آ رہے ہیں ان کو بھی کانگلی لائک سبسکرائب شیئر کر لیں اور آہ اپنا اس چینل کو آہ آج برانے میں آپ کی آہ مدد دیں آپ کی بہت مہربانی آہ اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بہت موسیقی